تو پردار منتری نریندر بودی کے وزن سوئے سمارٹ شہروں میں سے انٹھانوے شہروں کے ناموں کی گھوشنا کی جا چکی ہے سب سے زیادہ شہر اتر پردیش کو ملے ہیں کیا ہے سمارٹ شہر؟ اتر پردیش کے جن شہروں کا چنان سمارٹ شہروں کی لسپ میں ہوا ہے وہ کتنے تیار ہیں؟ سمارٹ شہر بننے کے لیے اسی پر آج ہے ہماری خاص پیشکش تو شروع کرتے ہیں پروپرٹی ایکسپرٹ جہاں سو میں سے انٹھانوے سمارٹ شہروں کے نام کی گھوشنا ہو چکی ہے اور ان انٹھانوے شہروں میں سے بارہ شہر اتر پردیش سے ہوں گے جبکہ اترہ کھنٹ سے ایک شہر درہ دون ہوگا کیسے ہوں گے ان شہروں کا وقاس اور کیسے یہ شہر بنیں گے سمارٹ دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں دیش کے سو میں سے انٹھانوے سمارٹ سٹی کے نام کا اعلان ہو گیا دو سمارٹ سٹی کے نام کا اعلان بعد میں ہو گا اتر پردیش میں سب سے اتھک پارہ سمارٹ سٹی کی گھوشنا ہوئی ہے ایک شہر کا نام بعد میں گھوشت کیا جائے گا اسی طرح سو سمارٹ سٹی پر اگلے پانچ سال میں کیندر سرکار اٹھالیس ہزار کروڑ روپے خرچ کرے گی جبکہ راجے سرکاریں بھی اتنا ہی پیسہ خرچ کریں گی پہلے چرن میں بیس سمارٹ سٹی جبکہ دوسرے چرن میں چالیس اور تیسرے چرن میں چالیس سمارٹ سٹی کا اندرمار ہوگا ان انٹھانوے شہروں میں چوبیس رالدھانیاں شامل ہیں سمارٹ سٹی کا اندرمار سپیشل پرپس ویکل یعنی ایس پی وی کے تحت ہوگا سمارٹ سٹی کے اندرمار میں راجے اور اربن لوکل باڈی کی صداری پچاس پچاس پی صدی ہوگی سرکار اس میں نجی شیطروں کو بھی شامل کر سکتی ہے ہر سمارٹ سٹی کو پانچ سال تک سو سو کروڑ روپے دیے جائیں گی سمارٹ سٹی کی لسٹ میں یوپی کے تیرہ شہر ہیں جن میں بارہ شہروں کے نام کی گھوشنا کی جا چکی ہے ایک شہر کے نام کی گھوشنا بعد میں کی جائے گی اس کے علاوہ جمہو کشمیر سے بھی ایک شہر کو سمارٹ شہر بنایا جائے گا جن میں بارہ شہر خوشاڑی کی دیگی اسمار ٹی متنوں کی ڈیو کی کوشمیر پیدای کا اپنی ڈیو کشمیر سے بند کی اپنی وکر اور پیدای کے لئے کشمیر بنایا جائیں گی سمارٹ سٹی پروجیکٹ کے تحت انٹھانوے شہروں کے تیرہ کروڑوں لوگوں کو فائدہ ہوگا اس میں سے 35 فیصدی جنسنخیہ شہری ہوگی انٹھانوے سمارٹ سٹی میں 24 بزنیس اینڈ انڈرسٹری سینٹر 18 کلچرل اینڈ ٹوریسٹ سینٹر اور 3 ایجوکیشن ایوہم ہیلتھ کیئر ہب ہوگی پروپرٹی ایکسپرٹ سماچار پلس تو کیسے ہوگی بھوشی کی سمارٹ سٹی کیا خاصیتیں ہوگی ان سمارٹ سٹیز میں آخر کیسے پلاننگ کی جائے تاکہ بھوشی کے یہ شہر واقعی میں سمارٹ بنے آئے جانتے ہیں دیش کے سو شہروں کو سمارٹ بنانے کی قوایت شروع ہو گئی ہے اب یہ شروعات ہے لیکن سو شہروں کو سمارٹ بنانے کے لیے نئے سرے سے سوچنا ہوگا بنیادی دھاچے کو مضبوط کرنا سب سے بڑی چنوٹی ہوگی اس کے لیے بھارت کو ویدیشوں سے بھی سیکھ لینی ہوگی جہاں سمارٹ سٹیز ڈیولپ کی گئی ہیں فرانس اور جرمنی بھی بھارت میں سمارٹ سٹیز ڈیولپمنٹ کے لیے انٹریسٹ دکھا چکے ہیں کیا ہے سمارٹ سٹیز جب بھی ہم کسی ڈریم سٹی کی بات کرتے ہیں تو ایسے شہر کی تصویر سامنے آتی ہے جہاں اونچی اونچی امارتیں ہریالی بہتر ٹرانسپورٹ اور آدھونک تقنیق موجود ہو بھارت کو اپنے سوچ شہروں کو سمارٹ بنانا ہے اس کے لیے کچھ پوائنٹ پر دھیان رکھنا ہوگا بہتر پلاننگ سے ہی سمارٹ سٹیز کا پروڈیکٹ پورا ہو سکے گا سمارٹ سٹیز نیویگینٹ ریسرچ کی ریپورٹ بہتر ٹرانسپورٹیشن پہلے تو شہر کی ٹرانسپورٹ کو بہتر بنانا ہوگا جس سے آسانی سے لوگوں کو کنیکٹیوٹی مل سکے کلین سٹی سوچ بھارت احبیان کا دھیان رکھ کر شہروں کو کلین سٹی کا درجہ دلانا ہوگا اس سے پریٹک شہر کی طرف آکر شت ہوں گے انفراسٹرکچر اسے سرکار نے تین ڈیویزن میں ڈیوائیڈ کیا ہے انسٹیٹیوشنل فیزیکل اور سوشل انفراسٹرکچر اس میں پرشیاسن جل آپو کی صفائی ویوستہ بجلی شکشہ سواستے اور منورنجن جیسی آدھار بوت سوویدھائیں بھی ڈیویلپ ہوگی کمیونکیشن فیسیلیٹی شہر کے لوگوں کو کمیونکیشن فیسیلیٹی مہیا کرانی ہوگی ان میں انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی اور وای فائی سوویدھا کے ساتھ منورنجن کیندروں کو استحفت کرنا ہوگا بہترین ڈیزائن شہروں کو سیکٹر میں ڈیوائیڈ کرنا ہوگا اس کے لیے اس کی ڈیزائننگ ضروری ہوگی سیکٹرز کو ایک دوسرے سے جوڑنے سے لے کر ان میں شاپنگ سٹریٹ ٹرانسپورٹیشن سسٹم کو درست کرنا ہوگا اور آئے اب آپ کو دکھاتے ہیں دنیا کی ٹاپ فائیب سمارٹ سٹیز جن کو دیکھ کر آپ انتاظہ لگا سکتے ہیں کہ اگر سب کچھ صحیح رہا تو بھوش میں بھارت میں بھی ایسے شہروں کے اور ہمیں بھی ایسے شہروں میں رہنے کا موقع ملے گا چمچماتی چوڑی چوڑی سڑکیں ساف ستھری کلیا قائدے سے بنی مارتیں یہ ہے سمارٹ سٹی لیکن ایک شہر کو سمارٹ سٹی بنانا اتنا آسان بھی نہیں ہے صرف ساف سفائی کے دم پر کوئی سٹی سمارٹ سٹی نہیں بنتی آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دنیا کے پانچ سب سے بہترین سمارٹ سٹیز دنیا کی سب سے سمارٹ سٹی ہے بارسیلونا سپین کا شہر جس کی آبادی سورے لاکھ سے زیادہ ہے مشہور یوروپین فوٹبال کلپ ایپسی بارسیلونا کا شہر سمارٹ سٹی کے لسٹ میں دوسرے پایدان پر ہے نیو یورک امریکہ کا سب سے زیادہ آبادی والا شہر اسٹیشیو آف لیورٹی کا شہر یہی پر سیوکت راشتر کا مکھیالے بھی ہے تیسری سمارٹ سٹی ہے لندن بریٹن کی راجدھانی اور یوروپ کا دوسرا سب سے زیادہ آبادی والا شہر بریٹش رادشاہی اور یوروپی شہلی کا شاندار امارتوں کا شہر اس سمارٹ سٹی کی لسٹ میں چوتھے نمبر پر ہے فرانس کا شہر نیس پہاڑوں کے سائے میں بسے اس شہر کی خوبصورتی کے چلتے ہی اسے نیس کہا جاتا ہے پاچویں سمارٹ سٹی ہے سنگاپور پاچویں سمارٹ سٹی کی لسٹ میں ایشیا کا ایک لوتا شہر دنیا کے سب سے بڑے کاروباری شہروں میں سنگاپور کی قمتی ہوتی ہے آخر ان شہروں میں کیا خاص ہے جنہیں دنیا کے ہزاروں شہروں سے الگ بناتا ہے وہ کیا خوبیاں ہیں جن کے آدھار پر ان شہروں کو دنیا کی بیسٹ سٹیز کا دردہ دیا گیا ہے صرف آردھک ویکاس اور آسمان چھوٹی مارتوں کی وجہ سے کوئی شہر سمارٹ نہیں بنتا بلکہ کئی کسوٹیوں پر خرا اترنے کے بعد ان شہروں کو سمارٹ سٹی کا درزہ ملا ہے کسی شہر کو سمارٹ سٹی بننے کے لیے کئی کسوٹیوں پر خرا اترنا پڑتا ہے شہر میں جنتا کے لیے ساروزنک سبتائے ہیں یا نہیں اور ہیں تو ان کا اس طرق ایسا شہر میں سڑکوں کا اسطر کتنا اچھا ہے ساروزنک پریوہن کتنا اثردار ہے شہر میں روزدار کے کتنے افسر ہیں شہر میں رہنے والے لوگوں کا جیون اسطر کیسا ہے ظاہرین تمام کسوٹیوں پر خرا اترنے کے بعد ہی ایک شہر کو سمارٹ سٹی کا درزہ ملتا ہے سمارٹ کا مطلب کسی شہر کی آرتی ترقی یا تقنیقی ترقی قطعی نہیں ہے بلکہ نوازیوں کے رہن سہن کا اسطر انہیں ملنے والی سوبدھائیں ٹیکنولوجی کا دہتر استعمال جیسی کئی چیزیں مل کر ایک شہر کو سمارٹ بناتی ہے ایسے میں سوال یہ ہے کہ کیا سرکار کے سمارٹ سٹی یوجنا میں شامل شہروں کو ان کسوٹیوں پر کسا جائے گا اگر سرکار دنیا کی ان سمارٹ سٹی کو آدھار بناتے ہوئے سمارٹ سٹی بنائے گی تو ہمارے شہر بھی دنیا کے بہترین شہروں کو ٹک کر دیں گے اور سوچئے ان شہروں میں پروپرٹی مارکٹ کہاں سے کہاں پہنچے گا پروپرٹی ایکسپار سمہ چار فلس چلیے اب جانتے ہیں دیش میں کن راجیوں کے کن شہروں کو سمارٹ شہر بنایا جا رہا ہے یہ بھی دیکھئے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہمارچل پردیش کی جہاں دھرم شہالہ کو سمارٹ شہر بنایا جائے گا اس کے بعد انڈوان ایمم نکوبار بیپ سمو کے پورٹ بلیر کو سمارٹ شہر بنایا جانے کی تیاری ہے ہمارچل پردیش کی وشاقہ پٹنم، کرپتی اور کاکی نارا کو سمارٹ شہر بنایا جائے گا رونانچل پردیش کی پاسی گھاٹ کو سمارٹ شہر بنانے کی تیاری ہے ہمارچل پردیش کی پاسی گھاٹ کو سمارٹ شہر بنانے کی تیاری ہے اس کے علاوہ بیہار میں مظفر پر بھاگل پر بیہار شریف کو سمارٹ شہر بنانی کی تیاری ہے کندر کی چھتیز گھر میں رائپور اور بلاسپور سمارٹ شہروں کی لسٹ میں ہیں جبکہ دمانیوم دیپ میں دیپ سلواسا کو سمارٹ شہر بنایا جائے گا اور دلی میں نئی دلی نگر نگم سمارٹ شہر کے طور پر وکسٹ کیا جائے گا اور گوہ میں پنچی کو سمارٹ شہر بنانی کی تیاری ہے گجرات کی بات کرنے گادی نگر، امداباد، سورت، وفدودرا، راجکوٹ اور داہوت کو سمارٹ شہر کی لسٹ میں رکھا گیا ہے ہریانہ میں کرنال اور فرید آباد سمارٹ شہر کی لسٹ میں ہیں وہیں جھارکنڈ میں رانچی کو سمارٹ شہر کے طور پر ڈیولپ کیا جائے گا اس کے علاوہ کرناڑک میں منگلور، بلا گابی، شب موگا، ابلی، دھاروار بھی سمارٹ شہروں کی لسٹ میں ہیں کیرل میں کچی کو سمارٹ شہر بنانے کی تیاری ہے جبکہ لکشوی دویپ میں کبرتی کو سمارٹ شہر بنایا جائے گا اور ماتی پردیش کی ذکر کرنے تو بھپال اندور، جوالپور، گوالیر، ساگر، ستنا، اجین کو سمارٹ شہر کی طور پر ڈیولپ کیا جائے گا اور مکھارے میں شلونگ سمارٹ شہروں کی لسٹ میں ہیں ساتھ ہی مزورم میں آئیزول سمارٹ شہر کے طور پر ڈیولپ کیا جائے گا اس کے علاوہ ناغرین میں کوہیما جسے سمارٹ شہر بنایا جائے گا پڑیشا، خومنیشپر اور راورکیلا یہاں پر دو سمارٹ شہر ڈیولپ کیا جائیں گے پڑیچیری، اولا گیراتی کو سمارٹ شہر کے طور پر ڈیولپ کیا جائے گا پنجاب میں لودھیانہ، جلندھر اور امرسر یہ تینوں سہر سمارٹ شہر کے طور پر ڈیولپ کیا جائیں گے وہیں راجستان میں چہپور، ادھرپور، کوٹا اور اجمیر کے چار شہر تو چلے اب ایک نظر ڈالتے ہیں اتر پردیش اور اتراخن کے ان جائن سبھی شہروں پر کی ان شہروں کو سمارٹ شہر بننے میں کن چنوٹیوں کا سامنا کرنا ہوگا دیش یوہ ہے، اومنگے نئی ہیں، پھر کیوں نہ ہوں سب کے لیے آدھونکتم سوویدھاؤں والے شہر بھارت نے سو سمارٹ شہروں کا وزن پردھان منتری ناریندر موڈی نے دیا اور اب اس وزن کو پورا کرنے کی زشا میں سرکار نے 98 ایسے شہروں کی ناموں کی گھوشنا کر دی ہے جن کو سمارٹ شہر بنایا جائے گا گھوشت ہوئے ان 98 شہروں میں سب سے زیادہ اتر پردیش کے شہروں کو چنا گیا ہے اتر پردیش کے 12 شہروں کے نام بھوشت کے سمارٹ شہروں کے طور پر گھوشت کیے گئے ہیں ابھی ایک شہر کے نام کی گھوشنا ہونی باقی ہے سمارٹ شہر بننے کے بعد ان شہروں کی نہ صرف کائی پلٹ ہو جائے گی بلکہ یہاں رہنے والے لوگوں کا جیون ستر بھی سدھرے گا ساتھی ان شہروں میں ریال اسٹیٹ مارکٹ میں بھی ایک نئی اونجا ایک نئی چمک آئے گی لیکن کیا ان شہروں کو سمارٹ بنانا اتنا آسان ہوگا کیا ان شہروں کے موجودہ ڈھانچے کو درست کیے بینا انہیں سپنوں کا شہر بنایا جا سکے گا یا کہیں سمارٹ شہر محض ایک پولٹیکل سٹنٹ بن کر نہ رہ جائے آئیے جانتے ہیں ان شہروں کے بارے میں جانتے ہیں سمارٹ شہر بننے میں ان کے سامنے آنے والی چنوٹیوں کے بارے میں مراداباد پیتل نگری کے نام سے مشہور مراداباد سمارٹ شہروں کی لسٹ میں آنے والا اتنا پردیش کا پہلا شہر ہے راشتریہ راجدھانی ڈلی سے 167 کلومیٹر دور ستھت مراداباد کی جن سنکھیا 9 لاکھ سے زیادہ ہے اس ایتہاسک شہر کو سمارٹ سٹی کا درجہ دلانے سے یہاں کے نیوازیوں میں خوشی ساپ دیکھی جا سکتی ہے لیکن یہاں آپ بھارٹیش شہروں کی طرح ہی بنیادی سمسیائیں ہیں جیسے اویوستھت ڈرافک ویوستھا بدحال سڑکیں سپائی ویوستھا صحیح نہ ہونا ایسے میں مراداباد کو ان سب چنوٹیوں سے نپڑتے ہوئے سمارٹ شہر کی ہر قصوٹی کو پورا کرنا ہے علیگڑ علیگڑ نہ صرف علیگڑ مسلم یونیورسٹی کے لیے مشہور ہے بلکہ اپنے تالوں کے لیے بھی دیش ویدیش میں مشہور ہے سمارٹ شہروں کی لسٹ میں آنے والا علیگڑ پردیش کا دوسرا شہر ہے دیش کی راجدھانی سے علیگڑ ماتر 163 کلومیٹر دور ہے ایسے میں اس شہر کا سمارٹ سٹی میں شامل ہونا یہاں کے لوگوں کے لیے ایک بڑی راہت ہے کیونکہ ابھی تک یہ شہر خراب پلاننگ سے جوج رہا ہے خراب جرافک پیوستہ اور سینیٹیشن سسٹم کا ٹھیک نہ ہونا اس شہر کی سب سے بڑی چنوٹی ہے سہارنپور کینڈر سرکار دوارہ یوپی کے بارہ شہروں میں سہارنپور کو شامل کیے جانے سے یہاں کے ویعاپاری اور آم جنتہ سب ہی کینڈر سرکار کا آبھار جتا رہے ہیں سہارنپور کے سمارٹ سٹی میں شامل ہونے سے جنپت کا وکاس کاریا اچھا ہوگا ساتھی بجلی، سڑک، پانی اور شکشہ ستر میں بھی سدھار ہوگا جو کہ اس شہر کی سب سے بڑی ضرورتیں ہیں ساتھی شہر کے یوہ بھی روزگار کے افسر بڑھنے کی امید لگائے بیچے ہیں بڑیلی بڑیلی شہر میں سیور لائن، پیجل لائن اور پوڑا نستارن کی چنوٹی کے ساتھ سب سے بڑی چنوٹی ملن بستیاں ہیں سب کو اچھے اور افارڈبل گھر اویلیبل کرانا ایک بڑی چنوٹی ہے سمارٹ سٹی کا خاکہ بھلے ہی کیندر سرکار تیار کرے لیکن شہر کو سمارٹ بنانے میں نگر نگم بھی پوری طرح سے تیار ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے نگر نگم کا دعویٰ ہے کہ ایک ماہ میں ایجنسی الوٹ ہو جائے گی جھانسی رانی لکشمی بھائی کا مان اور بندیل کھنڈ کی شاہ جھانسی شہر اتر پردیش کے سمارٹ شہروں میں پانچویں نمبر پر آیا جھانسی کو ایجوکیشنل حب بھی کہا جاتا ہے ساتھی ریال ایسٹیٹ سیکٹر بھی یہاں پر بھل پھول رہا ہے ایسے میں سمارٹ سٹی کی کسوٹی پر جھانسی کا خرا اترنا یہاں کے رہنے والوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے لیکن اس کے لیے یہاں پر کئی ویوستاؤں کو سدھارنا بہت ضروری ہے چھانسی میں بنیادی سوویدھاؤں کا ستر سدھار کر سمارٹ شہر بنانے کی دشا میں ایک قدم آگے جایا جا سکتا ہے کانپور کانپور کا نام دیش کے پرمک شہروں میں سمارٹ سٹی بنانے کے لیے بھلے ہی آ گیا ہو لیکن یہاں کی تصویر کیا سچ مچ بدل پائے گی آج کل یہ سوال لوگوں کے ذہن میں امڑ رہا ہے کیونکہ کانپور کو گھیر رکھا ہے چاروں اون سے کھوڑے کے دھیر میں وہیں گنگا کے کنارے بنی پیکٹریان جن سے کروڑوں لیٹر گندہ پانی اور چمنیوں سے نکلتا دھوا کسی چنوٹی سے کم نہیں ہے ساتھ ہی خراب سڑکیں جو آئے دن جام کے سنکٹ سے جوجتی رہتی ہیں اوپر سے یہاں کی بجلی ایسے میں سمارٹ سٹی میں کانپور کا نام آنے سے لوگوں کو سب سپنا سا ہی نظر آتا ہے سنگم نگری ہونے کے کارن شہر میں شدھالوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے اور اس وجہ سے شہر میں گندگی بھی پھیلتی ہے جس پر کابو پانا پرشاسن کے لیے سب سے بڑی چنوٹی ہے پردیش کی راجدھانی اور نوابوں کی نگری لکھنوں میں حالانکہ پردیش سرکار اپنے سر پر وکاس کاری کر آ رہی ہے گومتی کے کنارے بسا لکھنوں آبادی کے ماملے میں دیش کا گیاروہ سب سے بڑا شہر ہے اس شہر کو سراجہ ہند بھی کہا جاتا تھا انفرسٹرکچر کے ماملے میں لکھنوں کافی تیزی سے ڈیولپ ہو رہا ہے لکھنوں میں جلد ہی میٹرو بھی اپنی دستک دے دے گی لیکن یہاں پر ٹراپک کو مانج کرنا ایک بڑی چنوٹی ہے حالانکہ انڈسٹریل سٹیٹس کے حسات سے لکھنوں پردیش کے دوسرے شہروں سے کافی زیادہ آگے ہیں